آپ جانتے ہوں گے جس طرح ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے لکڑ دادہ ہے انہوں نے بغاوت کی تھی انہوں جب رائے صاحب نماز کی حالت میں انہوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر جو بار کے لئے ہیں اس کے پاس پیغام پوچھائیں کہ اس ٹائم رائے صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کو شہید کر سکتے ہیں تو نماز اثر کی نماز میں وہ مبتلا تھے جس میں وہ شہید ہوئے اچھا رائے صاحب کی شہادت کے بعد آپ کے والدین کو کب پتا چلتا ہے اور اس کے بعد کیا ان کے اگینس کوئی آپ عملی کاروائی کرتے ہیں جی بالکل جی جب ہمیں مطلب کے رائے صاحب کے جتنے بھی فوجی حضرات ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے سربراہ رائے احمد خانکرل شہید ہو گئے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبار میں اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی این نیوز ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت بڑی اور انفرمیٹک ویڈیو لے کر جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور ایک بہت ہی وطن عزیز کے ناور شہید اس وطن عزیز کی خاطر اپنی جان قربان کرنے بات لے کہا جاتا ہے نا کہ اے وطن تو لے لے جو تو لینا چاہے یہ سر ہے یہ دڑھ ہے یہ تیشہ جو تو لینا چاہے اس کے بدلے تو خود کو بچا لے تو خود کو بچا لے اے وطن تو لے لے جو تو لینا چاہے تو اپنے باہر فصیلیں بنا لے ان فصیلوں کی بنیاد مجھ پر اٹھا لے اے وطن تو خود کو بچا لے تو لے لے جو تو لینا چاہے ناظرین جنگِ ازادی کے عظیم ہیرو رائے احمد خان خرل ان کی تاریخ لکھی ہوئے پڑھیں گے کہ دیس پنجاب کے عظیم سپوت رائے احمد خان خرل شہید جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی میں انگریزوں کے خاصبانہ تسلط کے خلاف علمِ جہاد بلند کیا اور میدان میں بےمثال جرات اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ناظرین اس جیسے شہیدوں کی وجہ سے ان جیسے شہیدوں کی وجہ سے یہ وطن سرخرو ہوا اور انہوں نے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا کہ یہ وطن رہے گا ہمارا چاہے سر یا دھڑ نہ رہے لیکن یہ وطن رہے گا ناظرین ان سپوتوں کی وجہ سے یہ وطنِ عزیز آج قائم ہے رائے احمد خان خرل وطنِ عزیز کو اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے ہمیشہ کے لئے سربرند اور سرخرو ہوئے آج ان کا نام تو زندہ ہے لیکن ان کو جامع شہادت نوش کرنے والے وہ انگریز نہیں زندہ اور نہ ہی ان کا نام زندہ ہے ناظرین ابھی ہمارے ساتھ رائے احمد خان خرل کے پوتے موجود ہیں ان سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ رائے احمد خان خرل کو شہید کروانے والے کون تھے اور شہید کرنے والے کون تھے اور بغاوت کرنے والے کون تھے یہ سارے سوال انہی سے پوچھیں گے اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا رائے علی احمد خرل اچھا رائے علی احمد خرل صاحب بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کان سے میرا تعلق جی جامرے سے یہ بتائیے گا کہ رائے احمد خان خرل صاحب جب شہید ہوئے تھے تو ان کو شہید کروانے والے ایسے کون سے دیکھ کیونکہ اکثر جب ہسٹری کو کھولتے ہیں تو تحریک کے اوراک ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بغاوت مسلمانوں کے درمیان رچی ہوئی تھی کئی لوگوں نے بغاوت کر کے اگر ہم اسٹری میں دیکھے تو بہت سے بادشاہوں کو بغاوت کے ذریعے مارا گیا ان کو شہید کروایا گیا رائے احمد خرل صاحب کے ساتھ کس نے بغاوت کی جی دیکھئے تقریب میں بغاوت صاحب نہیں کی تھی مطلب کہ آپ جانتے ہوں گے جس طرح ہمارے شاہ محمود قریصی صاحب ہیں ان کے لکڑ دادہ ہے انہوں نے بغاوت کی تھی جب رائے صاحب نماز کی حالت میں انہوں نے اسسسنٹ کمیشنر جو بارکلے ہیں اس کے پاس پیغام پوچھائیں کہ اس ٹائم رائے صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کو شہید کر سکتے ہیں تو نماز اثر کی نماز میں وہ مبتلا تھے جس میں وہ شہید ہوئے اچھا رائے صاحب کی شہادت کے بعد آپ کے والدین کو کب پتا چلتا ہے اور اس کے بعد کیا ان کے اگینس کوئی آپ عملی کاروائی کرتے ہیں جی بالکل جی جب ہمیں مطلب کہ رائے صاحب کے جتنے بھی فوجی حضرات ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے سربراہ رائے احمد کھانکرل شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنا فتیانہ ہو گئے جس طرح اور مفترک علاقوں کے جو بھی سردار تھے جو رائے صاحب کے ساتھ دے رہے تھے انہوں نے مل کر پھر جتنے بھی انگریز آئے ہوئے تھے انہوں سب کو اپنی مارا ان کو اور جو اسسسنٹ کمیشن بارکلے تھا اس کو بھی مارا اور اس کا بھی مزار اپنا ادھر ہے گوگیرہ میں اور اس کی مزار کا نام و نشان نہیں ہے یہ بتائیے گا کہ رائے صاحب کی کچھ چیزیں آپ کے بعد یادگر چیزیں پڑی ہو ہمارے پاس ان کی تلوار پڑی ہے اور ان کی جنگ میں جنگی لباس وہ مار پاس پڑے ہیں الحمدللہ وہ ہم نے بڑے افاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھا ہو گا رائے صاحب جب شہید ہوئے تھے تو ان کا دڑ جو کہ سر سے الگ کر دیا گیا تھا ان کا سر دڑ سے الگ کر دیا گیا تھا یہ بتائیے گا کہ وہ دڑ کہاں پر رکھا گیا تھا اور بعد میں وہ کیسے نکالا گیا جب ان کو شہید کیا گیا تھا تو انگریز ان کا جو سر مبارک وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گیا تھے پھر ہمارے جو رائے صاحب ان کے کوئی آپ سمجھ لیں نمک حلال ملازم سمجھ لیں ان کے کوئی دوست سمجھ لیں انہوں نے بھی وہ سر مبارک چوری سے انگریزوں سے لیا اور پھر ان کی مزار کے پاس رکھ دیا وہ تقریباً اس سے کئی سالوں بعد میرے جو پردادہ حاجی علی محمد کھائیں انہوں نے اپنا ان کا روزہ تمیر کروانا تھا اور جس طرح انہوں نے ان کی مزاری خودوائی کی تھی ان کا سر مبارک ان کے دھر سے الیدہ ملا تھا تو انہوں نے پھر جب دیکھا تو ماشاءاللہ ان کا نورانی چہرہ تھا اور ان کے سفید وال اسی طرح لگ رہا تھا حالانکہ ایک سو سال تقریباً ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی سر میں سے خون رس رہا تھا ایسے لگتا ہے جیسے زندہ ہیں بلکل جی ایسے ایسے کفیت بلکل اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ شہید کبھی بھی جو کہ مردہ نہیں کہے اور آپ بھی اس کو مردہ نہ کہیں بلکل صحیح بات ہے شہید زندہ ہوتے ہیں جی اس کے بعد جو میرے پردادہ صاحب ہیں انہوں نے ہمارے جتنے بھی رشتے دار دوست احباب صاحب کو انوائٹ کیا سارے آئے پھر ان کے جو چہرہ مبارک ان کو غسل دیا گیا پھر ان کا جنازہ کیا گیا پھر ان کو صحیح پوزیشن پر رائے صاحب کے جسم کے ساتھ ان کو رکھا گیا جی اچھا سر یہ بتائیے گا ان کی برسی کب منائی جاتی ہے ان کی برسی جی اکیس سپتمبر کو منائی جاتی ہے جس طرح آج بیس اکال ان کی برسی ہے اور ملک بر سے لوگ آئیں گے ادھر اپنی ادھر حاضری دیں گے اور الحمدلہ ادھر ہم اپنا اکمام بھی کرتے ہیں محفل کا اپنا جس طرح سمیل فیسٹیبل ہوتا ہے عورس مبارک ایک دو دن ہم کرواتے ہیں تاکہ سارے لوگوں کو پتا چلے اس طرح نہیں تو جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے رائے احمد خان خرل جو کہ جنگ عظیم کے عظیم سپوت تھے دیز پنجاب کے ایک ایسے شہید جن کا نام تا قیامت زندہ رکھا جائے گا ان دشمنوں کا نام زمین میں مٹ چکا ہے دھنس چکا ہے ان کی قبریں زمین میں دھنس چکی ہیں لیکن اس شہید کا نام آج بھی زندہ ہے اور ان کی فیملی کے میمبر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ رائے صاحب کی تلوار رائے صاحب کا جنگی لباس ہمارے پاس ابھی بھی محفوظ ہے ناظرین اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ بغاوت کرنے والے آج اس پاکستان کے بہت بڑے لیڈر اور خود کو محبل وطن پاکستانی کہتے ہیں لیکن انہوں نے کون سی محبت کی اس وطن کی خاطر ایک عظیم سپوت کو بغاوت کرتے ہوئے شہید کروا دیا ناظرین نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اسی کے ساتھ اپنے مزبان میہ اسلام کو دیجئے اجازت اللہ نیگے باندھ